انویسٹیگیشنز الٹرا ساؤنڈ ایک تیز اور آسان طریقہ ہے گردن کی گلٹیوں کی انویسٹیگیشن شروع کرنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ سے گردن کے گلٹیوں کی کنسسٹنسی کا اندازہ ہوتا ہے مثال کے طور پر کیا یہ تھائیرویڈ کی سوجن ہیں یا لیمف نوٹ بڑھ گئے ہیں سیٹی سکین الٹرا ساؤنڈ سے بھی زیادہ ڈیٹیل ایمیجنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ مختلف زاویوں سے تصویروں کو اکٹھا کر کے 3D پکچر بناتا ہے اور اس سے گلٹی کے اطراف میں موجود سٹرکچرز جیسے سراؤنڈنگ مسلز میس اور کوچنگ رگیں بغیرہ کی بھی کنڈیشن پتا چل جاتی ہے سیٹی سکین ہیڈ ریجن کی ایمیج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو پرانے انڈیٹیکٹیڈ پرائمری لیجن کا بھی بتا سکتا ہے جو ہو سکتا ہے گردن میں لیمپ نوڈ کے بڑھنے کی وجہ بن رہے ہوں سیٹی انڈیو گرام کے استعمال سے رگوں کی پاتھولوجی کا پتا چل سکتا ہے دوسرے ایمیجنگ آپشنز میں ایم آر آئے اور پیٹ سکینز شامل ہیں ملگننٹ نیک نوڈز کے کیس میں پیٹ سکینز کے استعمال خاص کر پرائمری کینسر سائٹ کا پتا کرنے میں ہوتا ہے ایمیجنگ کے علاوہ ٹیشیو ڈیگنوزز کے لیے گلٹی کی فائن نیڈل ایسپیریشن سائٹالوجی ایف این ای سی کی جاتی ہے جب ملگننسی کا شک ہو گردن کی گلٹی کو بائیوپسی کی مدد سے کھولا جاتا ہے ایف این ای سی عام طور پر نیوپلاسٹک اور انفلمیٹری نیک ماس کے درمیان فرق کرتی ہے لیکن یہ مطلوبہ ہسٹالوجیکل ڈیٹیٹ فرام نہیں کرتی بعض دفعہ ایف این ای سی نون ڈیگنوزٹک بھی ہو سکتے ہیں حالانکہ یہ پھر بھی ٹیشیو ڈیگنوزز کا پہلا سٹپ ہونا چاہیے اگر ایف این ای سی نیوپلاسٹک لیجیون کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو اگلا قدم ایک بڑا بائیوپسی سیمپل حاصل کرنا ہے جیسے کہ کور بائیوپسی یا اوپن ایکسیجنل بائیوپسی اس سے بڑا سیمپل حاصل ہوگا تفصیلی ہسٹو پیتالوجیکل انیلیسز میں شامل ہے ایمیونو ہسٹو کیمسٹری بلڈ ٹیسٹ جس میں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ شامل ہے وائٹ بلڈ سل کاؤنٹ کا بڑھ جانا انفیکشن کو انڈیکیٹ کرتا ہے پینسائٹوپینیا لیمفومہ کو انڈیکیٹ کرتا ہے اگر گردن کی گلٹی تھائیروڈ سے نکلے تو تو پھر تھائیروڈ فنکشن ٹیسٹ کا کرنا ضروری ہو جاتا ہے پیشنٹ کی ہسٹری فیزیکل اگزامینیشن اور یہ انیویسٹیگیشن پر منحصر ہے جس سے فیزیشن ایک اپروپرییٹ ڈیاغنوسیز تک مہن سکتے ہیں ڈیفرنشیل ڈیاغنوسیز کلاسیفائی کیا جاتا ہے کہ آیا گلٹی میڈ لائن میں ہے مثال کے طور پر تھائیروڈ میس یا لیٹرل لیمفہ دنوپیتی اگرچہ یہ سطح پر ہے یا گہرا کیا یہ کنجینیٹل لیشن کے طور پر سامنے آتا ہے جیسے کہ تھائیروگلوسل ڈکٹ سیسٹ یا یہ نیوپلاسٹک ہے جیسے لیمف نوڈ ملگنینسی لیمفہ ما یا سالیوری گلینٹ ٹیومر کیا یہ انفیکشن ہے جیسے کہ لیوڈویگز اینجائنا یا یہ کوئی سسٹامیک ڈیزیز ہے جیسے کہ ٹوبرکلوسیس لیرنگو سیل سار اور گردن میں میٹاسٹرسیز ہیمنجیوما یا کیٹھ سکرچ ڈیزیز شامل ہے منجمنٹ نیک میس کی منجمنٹ ان کی اصل وجہ ان پر منحصر ہے اگر گلٹی لیمفہ درنائٹس ہے یا یہ تین ہفتوں سے کم عرصے سے ہے تو مریض کو انٹو بائیٹکس تجویز کیا جاتا ہے اگر انٹو بائیٹکس سے کوئی بہتری نہ ہو اور گلٹی تین سے زائد ہفتوں کیلئے برقرار رہے تو اس کیلئے تفصیلی معاینہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیمفومہ میں اس کی پروپر گریڈنگ کے بعد کیمو تھرپی کی ضرورت ہوتی ہے توبرکلیوزز میں انٹی توبرکلیوزز تھرپی کی ضرورت ہوتی ہے جو کے مخصوص انٹی بائیٹکس کا ایک طویل کورس ہے نون فنکشننگ تھائیروڈ میسز میں تھائیروڈ ڈیکٹیمی کی ضرورت پڑھ سکتی ہے کینسر کیسز کو ملٹی ڈسپلینری ٹیم میٹنگز میں ڈسکس کیا جاتا ہے تاکہ مریض کے لیے مناسب مینجمنٹ تیہ کی جا سکے اس کے علاج کے لیے ریڈیو تھرپی کیمو تھرپی سرجری یا تین اوہ کمبینیشن شامل ہیں سیکنڈری میٹیسٹیٹک نیک نوڈ کے کیس میں کچھ مزید ورک اپ کی ضرورت پڑھ سکتی ہے جس میں پرائیمری کینسر سائٹ کی تلاش میں اپر ایرو ڈائیجسٹیف ٹریکٹ کے کچھ حصوں کی رینڈم بائی آپسیز شامل ہیں